دس تاریخ کو دس جنوری تو ہزار بیس کو ایڈ گا میر عالم میں نماز کا بھی احتمام ہوگا سبا بجے اور ایک یوج ماس ریالی اگینسٹ سی اے اے ان اور پی ان اور سی میر عالم ایڈ گا سے نکلے گی اور شاستری پورم کے پاس وہ جلسے عام میں تبدیل ہوگی اور اس کے ٹائمنگز شارٹ ٹو اکلاک ہوگا آفٹر نون ٹو اکلاک دو بجے دو پہر میں اور پانچ بجے جلسے کا اختتام ہو جائے گا تو تمام علماء مشایقین عوام سے بلا مذہب و ملت کمام ہی انسانوں سے سٹیزن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بڑے بیمانے پر اس اریالی میں شریک ہوں ایک اور پروگرام ہوگا وہ پچیس تاریخ کی رات کو پچیس جنوری دو ہزار پیس چار بنار کے دامن میں ایک جلسہ ہوگا اور مشایرہ بھی ہوگا اور راز بارہ بجنے کے بعد وہیں پر چھپیس جنوری کا چھنڈا وہاں پر لہرائے جائے گا تو یہ سیکنڈ پروگرام ہے جو ہوگا ایک تھرڈ پروگرام ہے جو تیس جنوری کو ہوگا یہ تیس جنوری باپو گاندھی جی کے اساسینیشن کا اٹے ہے اور یہ محمدی لین آئل میلز کے پاس سے لے کر باپو کھاٹ تک ہیومن چین رہے گی اور لوگ اپنے ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں پلاک آٹ لے کر خاموشی کے ساتھ لوگ ٹھہرے رہیں گے یہ تری پروگرامز اس وقت ڈیزائن کیے گئے ہیں اور فردر جو پروگرامز ڈیزائن ہوں گے وہ آپ حضرات کے علم میں لائے جائیں گے ہیں مطرولارہ ایروزو ڈارس سلام لو وکا مطبید اللہ یککا میٹنگ جرگندی اندلو میر آلم ایدگا ننڈی شاستری پورمبرکو پرجا ریایلی مدنٹی چھنڈا وندنمو چار منار دگگرہ نیرواحچے بڑھ دوندی فلیگ ہیسٹنگ جرگ دوندی ادھے ویدام گا مطبی جنوری 2020 ادھے مہاتمہ گاندھی یوکا اساسینیشن دے آ روزو دیشانے کی باپو انتی مہیارو کابٹی باپو خاٹ ننڈی آیل میل محمدی لین آیل میل ورکو وکا یومین چین نیرواحچے بڑھ دوندی یی پروگرامز یی روزو میٹنگ لو ڈیزائن چیئے بڑھ دئی تردیمہ پروگرام لو ڈیزائن چیستے میدوارا پرجالگو تیلی جیستہ آمو تھانکیو ویہی مچ محمدی میرے پڑھی اخیل نہیں کہ کچھ دکھت فیصہ لیں گے وہ اچھا محمدی آپ کو اور کچھ پوچھنا ہے تو ذمہ دار پیٹھیں بات پہ ون ٹو ون نے ہوں گا دیکھو آپ ملے ون ٹو ون نے ہوں گا بھی بوچھا آپ یہ ڈھرانے کا نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ کیسی آر ایک اچھا ڈیسیشن لیں گے اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں مگر ہم بار بار ہر جگہ پر جہاں پر ہماری میٹنگ ہو رہی ہے پروٹیس میٹنگ ہم اپنا یہ ڈیمانڈ پیش کر رہے ہیں کہ تلینگانہ گورنمنٹ جس طرح کے ریلا میں مہاں کی سرکار نے ان پی آر پر اسٹے لگایا اسی طرح کا کوئی پیس لہ لے یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور مجھے یقین ہے کہ کیسی آر ایک پوزیٹ ڈیسیشن ضرور لیں گے اب آشی صاحب جس دن آپ کو چیز فنسر بنا دیں گے آپ بھی بتا دیجئے یہ ریلی میں صرف مسلمان ہی شامل نہیں رہیں گے بلکہ تلید آدھی واسی اور پی سی طفحات کے لوگ اور سکھ برادری کے لوگ کرسٹینز ہم نے آل انڈینز آل انڈینز تو دولز و آر ایفیکٹڈ بائی سی اے اے یہ سب لوگ اس کے اندر شامل رہیں گے اس کے علاوہ ایک آلائنس ابھی بنا ہے آلائنس اگینسٹ سی اے اے آینڈ این آر سی کے نام سے اس کے کنوینر جسٹیس چندرکمار ہیں یہ لوگ اپنے پورے ٹیم کے ساتھ اس آلائنس کے لوگ بھی اس کے اندر اور اس ریلی کا نام ہوگا ٹیرنگا ریلی اس ریلی کا نام ہوگا ٹیرنگا ریلی یہ ریلی اوک کا پیرو وہ کا نام کرڑم چے پڑڑ دی ادھی ٹیرنگا ریلی آہ ٹیرنگا ریلی لو آلائنس اگینسٹ سی اے 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 این آر سی انہیں وہ کا آلائنس اکڑا اس تا پینچ پڑڑ دی ڈانی اوک کا کنوینر جسٹیس چندر کمارگار ہوننا رو جیون کمارگار ہون مریو 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 کرایسط مریو آدھی ایگیدام گا یسسٹی یسٹی بھارتی او لندر یو رائد سی اے اے تو پر بھاویتو لہیتو نارو والندر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوما دس جنوری کی ریلی کے سلسلے میں تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس ریلی میں تمام طبقات سے تمام مذاہب کے لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ملک کے سیگولیرزم اور اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ بڑی تعداد میں شریک ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ دس جنوری جمعہ کے دن ٹھیک دو وجہ تمام ہندوستانیوں سے اپیل ہے کہ وہ پہنچ جائے اور ہندوستان کی جمہوریت کو کانسٹویشن کو آئین کو بچانے کے لیے سب آ جائیں اور ایک آواز میں ہو کر یہ بتائیں کہ ہم سب ایک ہے اور ہم سب مل کر اس کانسٹویشن کو انشاءاللہ بچائیں گے تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات دو بجے آ جائیں کچھ وقت نکال لیں دو گھنٹے یا دین گھنٹے نکال لیں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشفلہیں یہ جو ریلی ہو رہی ہے اس کی سب سے اہم بجے یہ ہے کہ جو بی جے پی حکومت کی جانب سے کلاس کلاسیفیکیشن کی بجائے کلاس لیجیسلیشن جو کیا گیا ہے اس کے خلاف میں یہ ریلی ہو رہی ہے اور میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں بھاری تعداد میں شرکت فرمائیں اور اس جلوس کو پر امن رکھیں گے انشاءاللہ یہی ہماری خواہش یہ جو ریالی نکالی جا رہی ہے جس کا بھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا یہ ترنگا ریالی ہے یہ ترنگا ریالی میں تمام ہندوستانی شریک ہوں گے اور یہ سیکولیلزم کی بقا کے لیے ریالی نکالی جا رہی ہے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام بھائیوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ضرور بہ ضرور اس ریالی میں شرکت کریں اور اپنے سیکولیلزم کو بچانے کے لیے جدو جہد جاری رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے اعلان کیا گیا ہے ہم تمام بلا لحاظ مذہب و ملت اور بھائی سے افیل کرتے ہیں کہ اس ریالی میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیں ابھی جیسا اعلان کیا گیا ہے اس مہینے میں تین پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں پہلا پروگرام دس جنوری جمعہ کے روز ٹھیک دو بجے دو پہر میں اعلی نکلے گی اور دوسرا پروگرام پچیس جنوری کو منقض ہونے جا رہا ہے اور تیس جنوری کو گانڈھی جی کے انتخاب پر جو دلس اتیادگیار میں اس وقت میں بھی یہ ریالی جو ہے نکالی جائے گی میں تمام برادرانے وطن سے خاص طور سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان پروگراموں کو شکت کر کے کامیہ پر ابھی جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے دس جنوری پروز جمعہ ٹھیک دو بجے ادکاہ میرالم سے جو ریالی نکالی جائے گی اور سوا بجے وہاں پر نماز جمعہ کبھی اعتماد کیا گیا ہے میں تمام برادرانے وطن سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شکت کر کے سرکولزم کی افادت دستور کی تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شکت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفجید صحیح صادق مہیدین آپ سے برادر رہا ہوں اس وقت تین برگرام ہمارے ساتھ سے پیش کیے گئے ہیں اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو جمہوریت ہے اس کو باقی رکھا جائے جمہوریت کی سلامتی کے لیے جمہوری قاس کی تحفظ کے لیے جمہوری اغدار کے تحفظ کے لیے ہم کو بہت زیادہ تعداد میں اسی علی میں شریک ہونا ہے اسی علی کا مقصد ملک بچانا دستور کا تحفظ مقصود ہے آپ تمام برادران وطن سے ایک خلول عباد کی گزارش ہے کہ جو 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 شریک ہو اور اپنے ساتھیوں کو حباب کو شریک کریں ان میں بہت سب کے سب شرک کریں حضرت مولانا صاحب یہ بات مدری صاحب صدر جمعی دینے لیے موسیقی 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 وہاں اجتا ہے کہ محمدی لین فلاور مل رہے پر باہو گہر سکتا ہے جانب انجان سانتا ہے جانب ہمارے انجان سکتا ہے اور یہ ہیں جنب ڈیسیوں جو سے ایک نکل ہمارے پیدا ہیرے پیدا ہرے پیدا ہرے پیدا شکریہ کیا ہے جب آپ محضور پیگیو کرنا و ببینئے پیشتا ہوں محضور پوری جائیں مجھے دیمی کاری پیشتا ہے لگا رہے بھی سواجتا ہے مجھے دیکھو چیز رہے لئے سوال دوش کاری پیشتے ہو پیشت جائیں تشکران جائیں تشکران جائیں کی ضرور huldہ і Nad resp campaی رہاستان 90 couple دکھائی ہمارے ہمارے رہاستان ہمارے ہمارے لاشتے فرمائش دیکھا ہمارے کمیدرے ہیں ہمارے 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 کبھی جس پاستان خاص چین پاساد کیونکہ ہمارے نتانی ہمارے شبیل کیا ایک عملیت سبگیت کنوی گزار پتکک کیا وڈانی کیا جانب اس پتک کنوید استکامل کنید جانب آمد اور اینکار پتک کنید ٹویی دو ہزاری مجھے ایسا نتوارے پیش کرتے ہیں بجبی ہے کہ علیہ السلام کی طرح سے پہلی ہے مجھے مسلموں نے اسے چھتے ہیں اور جوٹیوں نے اسے چھتے ہیں اسے چھتے ہیں اسے چھتے ہیں جبی، اسے چھتے ہیں ایسے ہی سیسا ساتھ سے پہلی کاری سارا اور کہ بے لیگے آپ کو بیلید کرنے کی انتواریتا ہے کنیے کی انتواریان کی لیگے کیونہ نگل کرسکتہ کی운에서 starts پیدا ہے filتی elaborateی ابریکم کônس ا کے لئے پیدا اور سکتہ باحتے والا سکتہ Вс drying船 میں کسی مnadہ ratoux جب آپ شائع کریں گے آپ کو یہ طرف ہے کہ ان دخلی shut côستiku کیا وہ طرف ایک چیز فenter وہ حیرت وقت قومتا ہے اینڈیوڈات کتر ہیں مجھے ہی مسلمان میں ہندو但 وہ لوگ کے ق民 وچے لوگ کے ساتھ مختلف ہیں ہمارا کیونک کرنے کے ساتھ شاند کرنے کی اور اس کے لیے کراتے ہیں بجے ملتے ہیں عقل سے نقاط وچے م Something to Get 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 to에 وہ امات ہے کیوں جو ملتے ہیں؟ نہیں وہ ان کو بات کریں آپ ہمی ہمستر blueprint مشترکہ ملی اسے مل کی میٹنگ ہے تو ان کو بھی ہم بولے ہیں دارو سلام میں جلسہ ہوا تو آپ بھی بیٹھے تھے دیکھیں نا پرونگ حبیبہ سب آئے چلا ہوں نے اجلاس آج کا آئی ہے ہمارے دعوت سب کو ہے بلکہ اس میں تو میں ہمارے میرے جو پولیٹیکل مخالف ہی نے ان سے بھی افیل کر رہا ہوں کہ میری مخالفت آپ کریے مرد سے شامل ہوئی آئیے ہماروں آپ کھے طرح نہیں ہے بالکل آئیے ہمارا آپ کی مخالفت چلتے رہیں گے وہ تو علیکلیہ کی دہستان ہے اگر آئیے اس میں sir darun gogoi has boarded gokushi as indo jinda for entry to racial you should go and ask darun gogoi only sir ڈھوٹس ہوتے ہیں 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 کام کریں ڈھوٹس ہوتے ہیں ڈھوٹس ہوتے ہیں ظاہر ہے عمیر شاہ صاحب تو ایسا ہی کہیں گے اور جب عوام کا سیلاب آتا ہے عوام کا جب سیلاب آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ وہ بہ جاتے ہیں ٹنکوں کی طرح تو عمیر شاہ کو ابھی عوام کے سیلاب کا کبھی سامنا نہیں ہوا اور انہوں نے یہ سی اے علا کر عوام کے سیلاب کو دعوت دی ہے اور ان کو ماننا پڑے گا اور ان کو چھکنا پڑے گا کیوں ضرورت پڑی اس کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہے اس کو اس کو ضرورت اس لئے پڑی ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں وہ اے وان میں کچھ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں کچھ کہہ رہے ہیں عوام کے سامنے کچھ کہہ رہے ہیں جھاڑکن میں کچھ کہہ رہے ہیں ڈلی کے اندر رام لیلا گراؤنڈ پر کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ سب تضاد بیانی ہے ان کی تو اس تضاد بیانی نے بھی لوگوں کو بہت کنفیوز کر دیا ہے اور کنفیوز لوگوں کو انہی لوگوں نے کیا ہے لوگ یوں ہی کنفیوز نہیں ہو گئے سر ایپی آر کا ڈیٹ آر شیفیوز تو دیز ہو گیا ہے جو آپ تر رہے ہیں اسے کچھ اثر تو نہیں پڑھا گا جی ہم تو سٹیل آرہے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر شیڈیول تو ریلیز ہو گیا ہے اپریل ٹونٹی ٹونٹی کو شروع ہو گا وہ لیکن جو این ار پی اس وقت ہے وہ این ار پی 2010 کے این ار پی سے بالکل ڈینجریس ہے اس کے اندر زائد کوسنز بھی ہے اور سب سے خطرناک کوسن وہ ہے آپ کے والدین کا پیرنٹس کا برد پلیس آئینڈ ڈیٹ آف برد کے ساتھ برد سٹیفیکٹ ظاہر ہے کہ یہاں کئی لوگ کرونوں کی تازاز میں ایسے ہوں گے جن کو اپنا ڈیٹ آف برد یاد نہیں ہے معلوم نہیں ہے ان کو اور ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کا برد سٹیفیکٹ لائیے یہ لوگوں کے ساتھ میں زیادتی ہے اور یہ پروف آف بردن لوگوں کے اوپر ڈالنا ہے اگر آپ کو کوئی ڈوٹ ہے تو آپ لے آئیے پروف لے آئیے آپ اور آپ کو لانا چاہیے پروف چاول چھننے کے لیے پورے چاول کو نکال کر نہیں پھیکتے بلکہ چاول میں سے جو چھوٹے موٹے کنکر ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے پورے چاول کو نکالا نہیں جاتا اور عمیشہ اور موڈی صاحب یہی کام کر رہے ہیں پورے چاول کو نکال رہے ہیں اور کنکر الگ کر رہے ہیں کسی آر کے شکار ہے یہ ہم کو نہیں معلم لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے اور ان کو یقین ہے ان کے وعدے پر کہ وہ ضرور اس کو پورا کریں گے کسی آر کے لئے کسی آر کے گئے بیوٹن کسی کو neسکت nosso پوریک سکتے ہیں کی یہ کھولی ہوئی گھنڈا گڑوی ہے اور جتنے سٹپس فاسیزم کے ہیں وہ ایک ایک سٹپ لے رہے ہیں فاسیزم کے سٹپس کے اندر سے یہ بھی ایک طریقہ ہے گھنڈا گڑوی دھوس گھانڈلی ظلم یہ بھی فاسیزم کے سٹپس سے ہے اور کل پرسو جو جی این یو کے اندر ہوا وہ دراصل وہی ہیں اور اگر کسی نے کوئی ذمہ داری خبول کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کھل کر آگئے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف پر کاروائی کریں اب آپ پاکوز لیا اب آپ پاکوز لیا آپ کیسے کو گھوز لیا اب آپ پاکوز لیا اگر آپ پاکوز لیا سر 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 سپیس شپ میں لینڈ کیا ڈلی پولیس آفیس میں سپیس شپ لینڈ کیا اور وہاں سے پورے ایلینز خاموشی سے چلے گئے جینیو میں اور جینیو میں جا کر انہوں نے مار کر وہاں بھی سپیس شپ میں بیٹھ کر پلینٹ مارس اور وینس کو چلے گئے بس یہی ہے دوسرا کوئی نہیں کیا کون کر سکتا ہے ہندو آپ دیکھئے پہلے تو آنسٹ ڈیسیشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ اس ڈلی اور سے اپنے چہرے کو ڈھاٹ کر یونیورسٹی میں کیسا گھسے وہ ٹریسپاسنگ کا فنس ہے ان کے پر آئی پی سی کا ٹریسپاسنگ کا سیکشن لگنا ان کے ہاتھ میں روڈز ہے ایٹیم ٹو ہمارے وہ بچی کو یونین کے پریزیڈنٹ کو ایٹیم ٹو مرڈر کا کیس لگنا سر پھڑ دیئے پراپٹی ڈیمیج کرے یونیورسٹی کی یوگی سرکار جو ہے ساڑھے چودہ لاکھ اصول کرنے کے لیے جو عدمی مر گئے ان کو نوٹس دیتی جو نینٹی یرز کے ان کو نوٹس دیتی یہاں جی این یو میں جو لاؤس آف ڈیمیج ہوا اور جو بچوں کو مارا گیا اور کیسے وہ لوگ اندر گز کر آئے وہ ٹریسپاسنس کون سا بی جے پی کا ان پی اس میں انوالو ہے یہ روکنا چاہیے تھا نا اور آخری بات یہ ہے کہ جی این یو کے وائس چانسلر کو اگر تھوڑی شرم باقی ہے تو انہوں استفادہ دے کے چلے جانا نیک ون نین برطرف نہیں کرے نہیں کرے نہیں گئے میٹنگ میں ان میں اگر کوئی شرم و حیاء باقی ہے تو چھوڑ کے چلے جانا کیونکہ وہ وائس چانسلر نہیں بلکہ اس ٹوڈنٹس کے پیرنٹ ہوتے ہندوستان کے کونے کونے سے غریب بچے پڑھتے آکے وہاں پر اور ایک پیرنٹ کا کام ہوتا ہے کہ بچوں کو روکنا بچانا وہاں بچے مار کھانے کے لئے نہیں آتے وہ بچی جو اپنے سر پہ مار کھائی اور جو جو گرلز ہسٹل کے آڈیوز میں بھی سناوں کہ بچیاں پکار رہی ہیں تکلیف سے دیر گھنٹے تک ڈلی پولیس نہیں جاتی اور یہی وہی ڈلی پولیس ہے کہ جب لائرز ان کو پیٹ رہے تھے تو احتجاز کرتے ہیں اور جامع ملیا میں گھس کر میناج الدین کی آنکھ کو پھوڑ دیئے آنکھ سائے ہوگی میناج الدین کی لیبرری میں جا کر جامع ملیا میں بچیوں کے ہسٹل میں گھس کر بچیوں کو پیٹا گیا یہ ان کا پردہ ہوئے یہ شاید نیا بھارت ہے خیار رہا ہے ہی خیار نہیں Connor یا فرعا ہے یہ بچی ہے جی Jefferson آپ ان پتھینے مجرد جو بچی ہے آپ نے کوت 1985 مجرد کی جو چ tahu building شکریہ بہت شکریہ 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 شکریہ